اسلام علیکم کوکی میں تائرہ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھا خائقریت سے ہوں گے جی تو آج بنے جا رہے ہیں کچن میں بہت ہی مزے کی یمی سی ایک ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں پنویل سٹکس بنانے جا رہی ہوں بریڈ سے بنیں گے بریڈ پنویل سٹکس بنیں گے یعنی پہلے ہم اس کے پنویل بنائیں گے اور پھر اس کو سٹکس میں لگا کے فائی کریں گے بہت ہی یمی اور مزے کی ریسپی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آئیے بناتے ہیں جلدی سے یہاں میں میں نے لیے ہیں دو ادد آلو یہ بڑے سائز کے آلو تھے ان کو میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا بوائل کر کے اور آپ جو ہے اس کو میش کر لیتے ہیں اچھے سے آپ نے اچھے سے میش کرنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ گھٹلی نہ رہے کیونکہ جتنے اچھے یہ میش ہوئے ہوں گے اتنے ہی بریڈ کے اوپر یہ اچھے سے سپریڈ ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے ہو گئے ہیں دیکھئے آلو ہمارے اچھے سے میش ہو گئے ہیں ان کو اچھے سے اب مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کریں گے کہ اس کا بہت ہی زبردست قسم کا ایک فلیور بنیں گا ایک ٹیسٹ آئے گا اس کا تاکہ جب آپ اس کو ریسپی کو آپ ٹرائے کرو گے نا تو بہت ہی مزے کی لگے گی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس میں دھنیا ڈال لیتے ہیں کٹ کے دھنیا میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں ساتھ ہی اس میں دو کٹی ہوئی ہری مرچیں وہ ڈال دی ہیں اور اس کے آواز کے اندر جائے گی کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک جائے گا اس میں ہسپ زائے کا اور پھر اس کو یہاں بھی میرے پاس ہے میونیز کی بارپی کیو اور وہ میں نے اس میں شامل کی ہیں اور تھوڑا سا میونیز بھی شامل کیا ہے اس میں سیمپل چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھا جو میں نے بارپی کیو میونیز ڈالی ہے اس کے اندر وہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں ڈالنا تو ڈال لیں ورنہ اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو یہ بڑا سا کریمی سا ایک ٹیکسٹر اس میں آ گیا ہے اور آپ نے اچھے سے اس کو شامل کر مکس کرنا ہے اس میں اچھا اس میں دو سبز میرچیں ڈالی ہیں اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال دیں لیکن کیونکہ بچے بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ سبز میرچوں کو آپ بچوں کیلئے بنا رہے ہیں تو آوائٹ کریں آپ دیکھیں تھوڑا سا اسے مزید سپائسی کرنے کے لئے اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لال میرچ اس سے زیادہ تھوڑا سا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا آجائے گا تھوڑا سا ہلک ہلکا سپائسی آئے گا تو آپ کو مزا آئے گا کھانے میں تو یہ دیکھیں سارا مکس ہو گیا ہے اب اس مکسچر کو ہم ایک سائے پر رکھتے ہیں اور اپنا نیکس بروسس جو رہے ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں یہاں میں میں نے ایک پلیٹ لے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون ڈالیں گے کون فلور جلی ہو گیا اب ایک ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے میدہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس میں کالی میرچ اور نمک بھی ڈال سکتے ہیں اس کو فلیور دینے کے لئے آپ تھوڑا تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے اور ایک امیزہ اس کا بنا لیں گے ہمیں بہت سخت سا امیزہ نہیں بنانا بلکہ تھوڑا سا لیکورٹ جو ہے وہ بنانا ہے تو یہ دیکھیں امیزہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یہ بھی ریڈی ہو گیا ہمارا یہاں میں میں نے لے لیا ہے بریڈ سلائس یہ دیکھیں آپ سب کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جو بریڈ کے سلائس ہیں ان کے ایچ کٹ لیں گے وہ ہمیں نہیں چاہیے اس میں اچھا باز لو کہتے ہیں کہ جب ہم بریڈ کے ایچ کٹ لیتے ہیں تو بہت ساری بریڈ ہماری ویسٹ ہو جاتی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بریڈ کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوتی آپ ان سے بریڈ کرمز بنا لیں اور کوئی بھی چیز آپ فرائی کریں اسے بریڈ کرمز لگائیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ ہوتا ہے تو اس طرح یہ بریڈ ویسٹ نہیں ہوتی تمام ہم یہ ایچ نکال لیں گے تھوڑا سا انہیں پنکھے کنچے رکھیں تھوڑا سا جب یہ ڈرائی ہونے لگے تو آپ اس کے کرمز بنا لیں اور بوٹل میں اس کو سیف کر لیں تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا آپ رولنگ پین لیں گے اور اس کو بیل لیں گے اس طرح سے پاس لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم بیلتے ہیں اس کو تو یہ پھٹ جاتی ہے اور یہ صحیح طرح یہ نہیں بیلی جاتی تو ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ ایک یا دو دن پرانی بریڈ لیتے ہیں اگر آپ فریش بریڈ لیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں پھٹے گی وہ بہت آرام سے آپ کی بیلی جاتی ہے تو دیکھیں یہ سارا جو ہے اس کو میں نے بیل لیا چلیں اب جو امیزہ بنایا تھا وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کے اوپر پورا پھیلا دیں گے اچھے سے اس کے اوپر پھیلا دینا آپ نے کوئی بھی ایج جو ہے اس کا خالی نہیں چھوڑنا تو یہ دیکھیں اچھے سے جب پھیل جائے گا تو آپ نے بہت احتیاط سے ایک طرف سے اس کو اٹھانا ہے یہ دیکھیں جیسے اب میں نے پورا اس کے اوپر لگا لیا ہے امیزہ جو ہے اب ہم اس طرح سے احتیاط سے اٹھائیں گے اور آرام آرام سے اس کو رول کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بالکل اس کو اس طرح رول کر لیں گے ایسے یہ دیکھیں رول کرنے کے بعد اس کو آپ آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ سیٹ ہو جائے لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کی اب بھی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح رکھیں گے اور ایکوال پارٹس میں اس کی کٹنگ کر لیں گے یعنی اس کے پن ویلز جو ہیں وہ کٹ جائیں گے یہ دیکھیں جیسے یہ ایک کٹا ہے اسی طرح آپ ایکوالی جو ہے اس کو کٹتے جائیں لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ لیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ایک کٹنگ کر کے دکھایا ہے باقی میں ویسے ہی آدھا گھنٹہ رکھنے کے بعد اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں جی پن ویل ہمارے جو ہیں اس طرح سے ریڈی ہو گئے ہیں اور اسی طرح سارے میں اس کے کٹ لوں گی تو یہ دیکھیں اب یہاں میں نے لیئے ہیں دو سٹکس آپ کیا کریں گے اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح اس کو اس کے اندر لگا دیں گے یہ دیکھیں بلکل ایسے یہ دیکھیں دیکھا آپ نے کتنی سانے سے پن ویل سٹک جو ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چھے لیں جی یہ دیکھیں میں نے ایک سٹک کے اوپر فور جو ہیں یہ ایک پن ویلز لگائے ہیں اور آپ چاہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح میں دوسری سٹک جو ہے وہ بھی ریڈی کر لوں گی اور جتنے بھی ہمارے بلک کے یہ پن ویلز بنیں گے اتنے سٹکس ریڈی کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں بڑے آرام سے ہماری دو سٹکس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں چھٹیاں ہیں تو یہ بچے بھی بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا امیزہ بھی ریڈی ہے اور بریڈ کرمز بھی ریڈی ہیں تو ہم ایک اٹھائیں گے اس طرح سے اور اس طرح اس کے اوپر اچھے سے یہ امیزہ لگا دیں گے سارا یہ دیکھیں تاکہ ہر جگہ سے یہ اس کے اوپر کوٹ ہو جائے جب یہ اچھے سے لگ جائے گا اس کے اوپر تو پھر اس ٹک کو بہت احتیاط سے اٹھائیں گے آپ کو پتہ ہے بریڈ ہے تو جو ہے وہ بریڈ جب نرم ہو جاتی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ کرتی ہے تو اس کو آرام سے اٹھائیں گے اٹھا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بریڈ کرمز لگائیں گے یہ دیکھیں چاروں طرف اچھے سے آپ نے بریڈ کرمز لگانے ہیں اور لگا کے رکھ لینے ہیں اب آپ اس کو جو ہے وہ لگانے کے بعد دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کے کر کے تمام سٹکس جو ہیں وہ آئل کے اندر اس طرح ہم رکھتے جائیں گے اور اس کو پھر فرائی کر لیں گے جب آپ رکھیں اس کو آئل کے اندر تھوڑی دیر تک اس کو سیٹ ہونے دیں تاکہ ایک طرف سے یہ اچھے سے گولڈن ہو جائیں تو آپ اس کو یہ سائٹ جو ہے وہ پلٹ لیں دیکھیں ایک طرف سے جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ بچ گئی ہے تو ہم ایک سٹک ابھی یہاں پہ اور ارڈسٹ کر سکتے ہیں تو چلیں جی ایک سٹک یہاں پہ اور ارڈسٹ کر دی ہے چلیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سب کو پلٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں ہلکی اسی گولڈن سی ہونے شروع ہو گئی ہے جب اچھے سے گولڈن ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کو باہر نکال لیں گے ہماری جو ہے پینویل سٹکس جو ہیں وہ ایک کم سے ریڈی ہو جائیں گی یہ دیکھیں آج کل چھوٹیاں ہیں تو بچے یہ کام بہت بزے سے کر سکتے ہیں اور خود ہی ریسپی بنا کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو پلٹ میں نکال لیتے ہیں تو دیکھا آپ نے اوپر سے کتی زیادہ کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی زبردست ہوگی انشاءاللہ چلیں جی ون بائی ون ہم نے تمام اپنے سٹکس جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں اس میں اور پھر آپ اس کو نکال لنے کے بعد اچھے سے اس کی گانشنگ کر سکتے ہیں یا آپ مائیونیز کے ساتھ کر سکتے ہیں نہیں تو کیچپ کے ساتھ کر سکتے ہیں کیچپ تو ویسے بھی بچوں کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے بڑوں کا بھی بہت فیوریٹ ہوتا ہے صرف بچوں کا ہی نہیں تو چلیں جی آپ اس کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں چلیں جی تمام سٹکس جو ہیں وہ اس کو دیکھیں میں نے اس طرح کیچپ سے گانشنگ کر دیا ہے اب اس کو نکال کے دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھیں تو یہ دیکھیں جو ہم نے ایک اس کا سلائس نکالا ہے اوپر سے اتنا کرسپی ہے اور اندر سے کیونکہ ہمارا جو امیزہ تھا بہت ہی کریمی سا تھا تو اندر سے بہت ہی کریمی کریمی ہے بہت ہی زبردست جو ہیں یہ بنے ہیں کرسپی کرسپی اور کریمی کریمی آپ بھی اس کو must try کیجئے گا اور اگر سکول کے سٹوڈنٹس وہ سن رہے ہیں اور ان کا ٹائم بھی ہے تو وہ بھی اس کو ضرور try کریں تو ابھی میں نے کہا کہ بچے بھی اس کو try کر سکتے ہیں تو بچے صرف بنانے کی حد تک اس کو try کر سکتے ہیں fry کرنے کے لئے جس ماما کے پاس جائیں خود نہیں کرنا جی کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا حضرت آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام پھوشیاں عطا کریں آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سم آمین نئس ویڈیو تک کے لئے طائرہ کو جازت دیجئے اللہ حافظ